بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس اس وقت انڈیا میں کافی زیادہ عروج پر ہے ڈیلی بیسز پر تقریباً اسی ہزار ایک لاکھ کے قریب ڈیلی بیسز پر نئے کیسز ریجسٹر ہو رہی ہیں انڈیا میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے انڈیا میں کرونا وائرس پھیر رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا کے کافی زیادہ کنٹری نے انڈیا کے اوپر پبندی آئید کر دی ہے کہ انڈیا سٹیزن اب جب تک کرونا وائرس انڈیا میں صحیح نہیں ہوتا کنٹرول نہیں ہوتا تب تک انڈیا کے اوپر ہم پبندی آئید کر رہے ہیں کہ انڈیا سٹیزن ہمارے کنٹری انڈری نہیں لے سکتے جب تک کرونا وائرس انڈیا میں ختم نہیں ہو جاتا انڈین سیٹیزن کے اوپر یونائٹیڈ عرب ایمریٹ نے سعودیہ عربیہ نے بہرین نے رشیہ نے بیلاروس نے انڈونیشیا نے ملیشیا نے ہانگ کانگ نے انڈین سیٹیزن کے اوپر پبندی آئیت کر دی ہے کہ انڈین سیٹیزن اب ان گنٹری میں انٹری نہیں لے سکتے کہ اگر کوئی انڈین سیٹیزن وہاں پہ موجود ہے وہ انڈیا جانا چاہتا ہے اگر وہ انڈیا چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آ سکتا یہ تمان گنٹری نے اعلان کر دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں کرونا ویرس بہت ہی تیزی سے پھیر رہا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ گنٹری نے انڈیا کے اوپر پبندی آئیت کر دی ہے اور آنے والے دنوں میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کینیڈا امریکہ اور یوربین کنٹری بھی بھارت کے اوپر انڈیا کے اوپر پبندی لگا دیں گی کہ ان کے سیٹیزن ان کنٹری میں نہیں آ سکتے یورپ میں امریکہ میں اسٹریلیا میں نیوزیلینڈ میں فیلہالج ان کنٹری نے پبندی آئیت کر دی ہے گلف کنٹری ہیں ارشیا ہے بیلروس ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ہانگ کانگ ہے ان کنٹری نے انڈیا سیٹیزن کے اوپر پبندی آئیت کر دی ہے کہ وہ اب ان کنٹری میں نہیں جا سکتے جی تو دوستو دعا کیجئے گا کہ کرونا ویرس دنیا سے جلدی سے جلدی حتم ہو جائے تمام جو زندگی ہے وہ پہلے کی طرح عام روٹین لائف شروع ہو جائے نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ